انڈیا کرکٹ ورلڈ کپ میں دس میں سے دس مقابلے جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی انڈیا نے ورلڈ کپ میں اور کیا 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 آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں ورلڈ کپ اسٹری کی بات کی جائے تو انڈیا کی ٹیم یہ چوتھی بار فائنل مقابلے میں پہنچ رہی ہے اس سے پہلے انڈیا تین مقابلے جیت چکی ہے اور فائنل کا ایک مقابلہ ورلڈ کپ میں ہار چکی ہے دوستو اس کے علاوہ بہت ساری معلومات اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی آپ نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے ورلڈ کپ دوزہ تیس میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں میں انڈیاں سب سے زیادہ وکٹے لینے والوں میں انڈیاں اور سب سے زیادہ سینچریان سکور کرنے والوں میں بھی انڈیاں ہی شامل ہیں دوستو اس ٹیم ورات کولی پانچ سینچریوں اور ساتھ سو گیارہ رنز کے ساتھ نمبر ون پر ہیں اور محمد شامی اس ٹیم چھے میں چھو میں تیس وکٹے لینے والوں میں سب سے ٹاپ پر ہیں محمد شامی نے ناؤور میں سات وکٹیں لے کر ایک ریکارڈ بھی بنا دیا دوستو اس سے پہلے سامی فینل میں انڈیا کی طرف سے بلکہ کسی بھی ٹیم کی طرف سے کسی بھی کھلاری نے ابھی تک سامی فینل میں سات وکٹیں حاصل نہیں کی اب بات کریں گے سامی فینل مقابلے کی دوستو جو کہ کل انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھلا گیا نیوزی لینڈ کو انڈیا کے آتو ستر رنز سے بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا انڈیا نے پہلے کھیلتے ہوئے مقرب چاس آور میں چار وکٹوں کے نقصان پر تین سو ستانوے رنز بنایا جواب میں انگلیش ٹیم یعنی نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ صرف تین سو ستائیس رنز بنا سکی اٹھالیس آور میں اس طرح انڈیا نے شندار جیت اپنے نام کی اور نیوزی لینڈ کو فینل کی دور سے بھی باہر کر دیا انڈیا کی طرف سے ویرات کولی نے اکسو سترہ رنز شریاس آئے نے اکسو پانچ رنز جبکہ شبمان گل نے اسی رنز بنائے اور ناٹ اوٹ رہے اس کے علاوہ ٹیم سودی نے شندار بالنگ کرتے ہوئے صرف تین وکٹیں حاصل کی نیوزی لینڈ کی طرف سے ڈیرل میچر نے اکسو چونتیس رنز بنائے کیمویلین سم نے سکسٹی نائن رنز بنائے اور گرین فلیپس نے فورٹی رنز بنائے اور انڈیا کی طرف سے محمد شامی نے دوستو شندار نائن اوور میں ستاون رنز دیکھ کر ساتھ وکٹیں حاصل کی وائلڈ کپ کا دوسرا سمی فینل مقابلہ کالسٹیلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا دیکھتے ہیں دوستو کون سی ٹیم انڈیا کے ساتھ فائنل کھیلتی ہے اگر آپ پاکستان اور انڈیا سے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے ہیں اگر آپ میچ لور ہیں آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ انڈیا کا فائنل کون سی ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے اسٹیلیا یا کے ساؤتھ افریقہ بہت سارے یوٹیوبروں کو آپ نے دیکھو گا کہ بار تھامنیل پر کچھ اور لکھوتا ہے اندر ویڈیو میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ سے آرٹ میٹ بھی ضائع ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ تھامنیل والی چیز بھی نظر نہیں آتی لیکن دوستو ہمارے چینل پر ایسا نہیں ہے ہم بہت سارا سارچ کرنے کے بعد پھر ویڈیو بناتے ہیں ہمارے چینل پر آپ کو وہی نظر آئے گا جو کہ ہمارے تھامنیل میں ہوگا اگر آپ سچی اور خری نیوز سننا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ